بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالیہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بات ہو رہی تھی ان شبہات کے حوالے سے جو توحید کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں چونکہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے تو وہاں کئی ایک لوگ اپنے شک اور وسوس کی مرض کی وجہ سے کچھ شبہات مترح کرتے ہیں تو مناسب سمجھا کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو ان کے حوالے سے اگاہ کریں پہلے درس میں چند ایک شبہات ہم نے ان کا ازالہ کیا ہے انہی شبہات میں سے ایک شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان اس لیے کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ پر وجود لے آیا کہ وہ اس قینات اور اس نیچر کے جو سخترین حکام اور قوائد اور قوانین تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو مایوسی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غیبی طاقت پر ایمان لے آتا تھا تھا کہ زندگی کے دن آسانی سے گزار سکے مثال کے طور پر طوفان اور آنڈھی آتی تھیں زلزلے آتے تھے خوفناک قیفیت آسمان میں بن جاتی تھی کبھی کا بہار تو بڑے جو ہے قومیں اور قبیلیں چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے تو مایوسی سے بچنے کے لیے کہتا تھا کہ ایک غیب میں موجود ہے ایک طاقت جو میرا دفاع کر سکتی ہے اور میرے حالات سے وہ واقف ہے اس ذریعے سے اپنے آپ کو تسلیح دیتا تھا تو آج دفاعی سسٹم انسان کا مضبوط ہے قانون بن چکا ہے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے جو یعنی طبیعی طور پر آفات آتی ہیں طبیعی قدرتی آفات ان کا بھی ایک دفاعی نظام جو ہے ہر جگہ پر موجود ہے ان سے بچنے کے لیے تو آپ ضرورت نہیں رہی کہ انسان اللہ تعالیٰ پر آیاز بلہ ایمان لے تو عجیب سا یہ یعنی شبہ ہے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی اپنی ٹھوس ادلہ ہے اکلی ادلہ ہے فطری ادلہ ہے خوف کی وجہ سے نہیں ہے اکل کی وجہ سے ہے فطرت کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے اس پر ایمان لے آئے انبیاء ہے انہوں نے دعوتیں دی ہیں ان کی وجہ سے ہے موجزے دکھائے انہوں نے ان کی وجہ سے ایمان لائے آئے انسان یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی سبب ہوتا تو جہاں اس طرح کی افحاد سامنے نہیں آتی ہے وہاں انسان ایمان نہ لاتا جبکہ کائنات میں ہر دور میں ہر جگہ میں انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں یہ لہذا بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے اس کی تطبیق اور کس پہ انسان اس کو اپلائی کرتا ہے یہاں اختلاف ہوتا رہا انسان میں کچھ سورے چاند ستاروں پہ کرتے تھے تو کچھ مثلاً بتوں پہ لیکن ایک اللہ پر ایمان وہ ایک خدا اور ایک خالق پر ایمان رکھتا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ حقیقتاً اس آدمی نے اس شبہ دینے والے آدمی نے مکس کی ہے دو چیزوں میں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ اور سبب اور ہے اور اس کا فیدہ اور ہے یہ جو اس نے ذکر کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا فیدہ ہے یعنی جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا چونکہ اس کا رابطہ ہے کہ ایسی طاقت کے ساتھ کہ جو ایک قادر مطلق ہے جو ہر چیز سے اگاہ ہے جو انسان کے ساتھ ہمدرد ہیں تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ میرے حلا سے ایسی ذات آگاہ ہے میرا دفاع کر سکتی ہے یہ فیدہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا یہ سبب نہیں ہے تو ان دو چیزوں کو مکس کرنے کی وجہ سے جو ہے انسان نے یہ اس طرح کا شبہ دیا ہے تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا سبب محکم اور ٹھوس قسم کی دلیلیں ہیں جب ایمان لاتا ہے انسان تو ایمان لانے کے جو اس کو دنیا میں فوائد ہیں ان میں سے ایک فیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا ہے مایوسی میں نہیں جاتا ہے اللہ پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی بات پر بھی خودکشییں کر رہا ہے تو یہ اس ایمان کا فیدہ ہے اس کو نہ بنایا جائے کہ یہ دلیل ہے انسان اس لئے ایمان لائے ہے ورنہ آج کے دور میں مومن نہ ہوتا حالانکہ آج کے دور میں بھی جو ہے ہر جگہ ایمان لانے والے موجود ہیں جن کو اس طرح کا خوف نہیں ہے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے کہ فطرت کی آواز ہے اس لئے کہ عقل کی آواز ہے اس لئے کہ انبیاء کی موجزہ ہے تاریخ ہے تو لہٰذا یہ ایک انتہائی کمزور قسم کا شبہ ہے انہی شبہات میں سے جو ذکر کیے جاتے ہیں ایک عجیب سا شبہ ہے اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے بقاعدہ کہہ رہا تھا میں نے سوال کیا تو میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا میں ملحد ہو گیا اتنا بے وقوفانہ سوال تھا کہ ایک عام اکر رکھنے والا انسان بھی یعنی اس کی عقل پہن سے کہتا ہے میں سوال یہ کرتا تھا اپنی امی سے ابو سے کہ ہر چیز کو آپ کہتے ہیں اللہ نے خلقیا مجھے بتا ہے اللہ کو کس نے بنایا ہے یہ تو ایسے ہے کہ جو کوئی معصوم بچہ جس کی ابھی عقل شعور نہ ہو وہ کہے کہ بابا یہ روٹی میں تو چلو نمک آٹے میں چوکے نمک تھا اس وجہ سے روٹی اس لیے نمکین ہے کہ آٹے میں نمک تھا اچھا آٹے میں نمکین تھا آٹا کہ اس لیے اس لیے کہ اس میں نمک تھا اس لیے آٹا نمکین تھا یہ نمک کیوں نمکین ہے کوئی عقل مند سمجھے گا اس کو بھائی نمک اس لیے نمکین ہے کہ وہ خود نمک ہے اسی طرح بسنا روٹی میٹھی ہے اس لیے اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ میٹھا پانی ڈالا گیا ہے وہ پانی میٹھا ہے اس لیے کہ اس میں چینی تھی چینی کیوں میٹھی ہے بھئی کہ ہن رکنا پڑے گا بھئی چینی خود اس کی طبیعت اور اس کی ذات وہ میٹھی ہے تو ہم جب کہتے ہیں اللہ ہے تو معنی کیا ہے اللہ ہونے کا کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جس کا ہونا اپنا ہے کسی اور سے نہیں لیا کہنات کی ہر چیز یہاں ہونا اس کا پایا جانا کسی سے لیا ہے نہیں تھا اس کا اپنا ذاتی ہونا نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ پہ جائیں گے تو کہنا ہوگا کہ اس کا ہونا اور اس کا پایا جانا اس کا اپنا ہے کسی اور سے نہیں ہے اس کو خالے کی پھر ضرورت نہیں ہے آٹے کو ضرورت ہے نمک کی نمک کو ضرورت نہیں ہے نمک کی تو کہنات کی ایک طاقت عقل کی آواز ہے ایک ایسی طاقت آپ کو فرض کرنا پڑے گی کہ جو اپنے آپ وجود رکھتی ہو اس کا وجود ذاتی ہو واجب الوجود ہو وہ اپنے آنے میں پائے جانے میں کسی کی محتاج نہ ہو ورنہ دور یا تسلسل لازم آئے گا پھر لازم آئے گا کہ کائنات وجود میں نہ آ سکتی اگر کہا جائے نا کہ اللہ کے لیے بھی کوئی خالق ہے تو لازم آئے گا کہ پھر کائنات وجود میں نہ آتی جب کائنات وجود میں ہے تو اس کا مطلب ہے ایک طاقت ایسی ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایک اگر لین بنائی جائے مثلا دورنے کی لوگ کھڑے ہو اس لین پر تو ایک آدمی نے دورنا سٹارٹ کرنا ہوگا اگر ہر ایک کہے کہ میں تب دوڑوں گا جب پہلے یہ دوڑے گا وہ بھی کہے کہ میں تب دوڑوں گا جب تیسرا وہ مجھ سے پہلے دوڑے گا آخر تک چلے گئے وہ کہے کہ میں تب دوڑوں گا جب وہ پہلے دوڑے گا وہ کہے نہیں میں تب دوڑوں گا جب یہ دوسرا پہلے دوڑے گا یہ کبھی نہیں دوڑ پائیں گے قیامت کے دن ایک کو سٹارٹ کرنا ہوگا تو یہ وجود ایک سے سٹارٹ ہونا تھا باقی وجودات کا اور وہی خدا ہے جس سے کائنات کا وجود سٹارٹ ہوا تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسی اکل رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں دنیا میں کہ جو صرف اس سوال کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے وجود کا انکاری ہو گیا ہوں یہ اصل میں اور امراض ہوتی ہے نفسیاتی امراض ہوتی ہے خیش نفس کی پوجک کرنا مقصود ہوتی ہے ازادی مطلوب ہوتی ہے تو اس کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے پھر ان کو پروموٹ کرنے والی پیچھے اور طاقتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مومنین سے اور مسلمانوں سے ان کا یہ عقیدہ کہ جب تک یہ عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہے وہ کسی اور پاور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ عقیدہ نوجوان نسل سے چھین لیا جائے تاکہ پھر آرام سے ان کو آپ جو ہے وہ اپنا غلام بنا سکیں انہی شبہات میں سے جو ذکر کیا جاتے ہیں ایک شبہ یہ بھی ہے کہ آج سائزدانوں نے کشف کر لیا ہے ڈارون تھیوری سے لے کر بعد میں جو مزید بھی ریسارچز سامنے آئی ہیں کہ اس کائنات کی جو ابتدا ہے وہ کچھ سیلز سے ہوئی ہے وہ سیلز جو ہے وہ مختلف محول میں رہنے کی وجہ سے ان کی جیسے ایڈجیسمنٹ ہوتی تھی محول سے وہ مختلف شکلیں جو ہے تبدیل کرتا گیا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا سے ہی انسان نہیں بنا ہے کہ بس انسان وجود میں آگیا ہے نہیں یہ جو سلسلہ چل رہا تھا اپنے آپ یہ نیچر اس سیلز میں رکھی گئی نیچر اور محول اس کے مطابق چیزیں بن رہی تھی چلتا رہا سلسلہ کائی ہزار چلتا رہا ایک دن جو ہے وہ انسان کی شکل میں جا کے پہنچے وہ سیلز تو جب یہ انکشاف سامنے آگیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا قیل ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قیل تو ہم اس لیے تھے کہ بھئی اللہ نے انسان کو خلق کیا اللہ نے پرندوں کو خلق کیا اللہ نے درختوں کو خلق کیا اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں سمندر بنائے یہ چیز انکشاف ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی وجود کی ضرورت کیا رہی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ یعنی ایک ایک حد تک ابھی تک مفروضہ ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقینی اور قطعی امور میں سے ہے لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں یعنی اس کو ہم اگر مان لیں اگرچہ یہ اسلامی نظریہ کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ چیز اسلامی نظریہ کے مطابق اللہ نے انسان کو خلق کیا ابتدا سے آدم علیہ السلام کو خلق کیا مٹی سے کیا ہے لیکن درمیان میں کوئی اور مخلوقات کی شکل میں نہیں رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ انسان کے پیچھے اگر اس کی اجداد تلاش کی جائیں تو کہیں جا کر بندر ہو اور کہیں جا کر مچھلی کی شکل میں ہو کہیں اس طرح سے نہیں ہے مٹی سے انسان کو بنایا ہے لیکن اگر اس کو ہم قائل ہو بھی جائیں کہ اس طرح سے ایک سلسلہ وار جو ہے وہ شکلیں اختیار کرتے کرتے یہ انسان کی شکل میں پہنچے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سینسی نظریہ کو جو ہے وہ اس ہانچے میں لائے جائے کہ اس سے ایمان کی نفی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے سینس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو اس کی نفی کرنے کے ساتھ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ وہ ان سلس سے کائنات کی ابتداء ہوئی ہے تو پھر بھی سوا رہے گا سلس کہاں سے آئے ان سلس میں یہ صلاحیت خود سلس نے رکھی تھی کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکے مختلف محول میں رہ کر اپنے آپ کے اندر یہ چیز عقل قبول کرتی ہے وہ محول کہاں سے آئے مختلف محول جس میں وہ سلس رہتے تھے اس محول کے اندر کس طرح یہ صلاحیت تھی کہ وہ مختلف ہو جائے اور پھر سلس کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہونے کے نتیجے میں مختلف صورتیں اور شکلیں مان جائیں یہ سارے سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں تو یہ سیسی انکشاف اور اجادات ان سوالوں کا جواب نہیں دیتی ہے ان سوالوں کا جواب دین دیتا ہے ان سوالوں کا جواب فلسفہ دیتا ہے عاقل دیتی ہے تو وہ ابھی تک بھی وہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں تو لہٰذا ہر سیسی نظریہ کو یوں اس طرح سے انداز میں پیش کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے سیسی کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے جو شبہات ایمان اور عقیدے کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں ان شبہات میں سے ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ دلیلیں قبول ہیں اللہ تعالیٰ پر انسان ایمان لے آتا ہے لیکن کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو ہمارا عبادت کی کیا ضرورت ہے ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہر چیز کا وہ خالق ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے تو عبادت کا حکم تو ایسے دیتا ہے کہ گویا عیاز بللہ جو ہے وہ ہماری عبادت کی اس کو ضرورت ہو اگر نہیں ہے ضرورت تو پھر کیوں ہمیں لیلی لازمی کرتا ہے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہر آرڈر کرنے والا ہر حکم دینے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس حکم کا فیدہ اس کی طرف جائے وہ اس کا محتاج ہو ڈاکٹر مریض کو علاج کرنے کا یا دوائی کھانے کا حکم دیتا ہے تو اس کا فیدہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا ہے کہتے ہیں ضروری ہے اپنے یہ کھانی ہے دوائی اس کا فیدہ دوائی کھانے کا ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا ہے اس کا فیدہ مریض کی طرف جاتا ہے بہت ساری چیزیں بندہ اولاد کو کہتا ہے اس کا میں باپ کا ذرہ بھر فیدہ نہیں ہوتا اولاد کا فیدہ ہوتا ہے تو ہر حکم میں ضرور نہیں ہے کہ اس کا فیدہ جو ہے حکم دینے کے والے کی طرف جائے اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عبادت کا حکم دیتا ہے اس عبادت کا فیدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے اس کے بندوں کو فیدہ ہے اس کے بندوں کو فیدہ ہے اتنا فیدہ تھا بندوں کا دنیا اور آخرت کا کہ وہ خالق ہو کر اس سے نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خالق بھی ہے ہمارا ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا ہم درد ہے ہمیں فیدہ دے سکتا ہے اتنی بڑی چیز سے ہمیں وہ محروم کر دیتا ہمیں خلق کر کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اپنی عبادت کا حکم نہ دیتا اور ہم بہت سارے فوائد سے محروم رہ جاتے یہ وہ نہیں کر سکتا تھا یہ وہ تو کر سکتا ہے جو غافل ہو اپنی مخلوق سے ہم درد نہ ہو ان کی خیر نہ چاہتا ہو لیکن جو ہر طرح کی خیر چاہتا ہے مخلص ہے تو وہ اپنے لئے لازمی سمجھتا تھا کہ ہمیں اپنی عبادت کا حکم دے کیا فائدہ ہے عبادت کے فوائد جو ہے اس پہ کئی درس دیے جا سکتے ہیں لیکن خلاصتا یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کمال کی ترقی کمال کا سفر عبادت خدا کے بغیر نہیں کر سکتا تھا جبکہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے ہر چیز جس میں اپنے لئے کمال دیکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے بعض لوگ پیسوں میں کمال دیکھتے ہیں بڑی چیز ہے پیسہ آ جائے تو پیسے ہی کٹھے کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں بعض لوگ بڑے لوگ ان سے تعلق بنانے میں کمال دیکھتے ہیں تو چپلوسی میں لگے رہتے ہیں بعض لوگ کار کوٹھی وغیرہ میں انسان کا حقیقی کمال کیا تھا حقیقی کمال یہ تھا کہ انسان اپنے محسن کی پہچان کرے جس نے انسان کو وجود دی ہے خوبصورتی دی ہے طاقت دی ہے اس کے رزق اور غزا کا بندوبست کیا ہے اور اس کی پہچان کرنے کے بعد اپنی زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزارے اس کے دشمن شیطان کہنے کے مطابق نہیں اپنی خواہش نفس اس کے مطابق نہیں کسی اور ڈکٹیٹر کے کہنے کے مطابق نہیں بہت بڑا کمال یہ ہے جیسے ایک غلام کا کمال کیا ہے ایک نوکر باکمال نوکر کیا ہے جو اپنے مولا اور آقا کے اشاروں کے مطابق چلے تو ہم نوکر ہیں ہم خادم ہیں ہم غلام ہیں مخلوق ہیں ہمارا کمال اسی میں تھا کہ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سوچنا سب کچھ اپنے مالے کی حقیقی کے مطابق جس نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں اور سب کچھ دیا ہے اور جس کی طرف ہم نے جانا ہے اگر ایک بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے یا اللہ اس کو عبادت کا حکم نہ دیتا ساری زندگی دس بیس سال اسی سال ساٹھ سال فضول گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا اور آخرت کے دن خالی ہاتھ اٹھتا کتنی بڑی محرومی تھی تو کمال اسی میں تھا اخروی فیدہ اسی عبادت میں تھا ہمیشہ کے لئے جنت تھی دنیاوی فوائد سکون اسی میں تھا اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو بتائیں گے میں نے پیسہ ہی کٹھا کیا سکون نہیں ملا میں نے بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں لگائیں سکون نہیں ملا میں نے کارکوٹھی بنائی مجھے سکون نہیں ملا سکون ملا ہے تو اپنے رب کی یاد میں ملا ہے سکون ملا ہے تو لوگوں کی خدمت میں ملا ہے سکون ملا ہے تو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں ملا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ تھا اللہ کی عبادت کرنے میں کہ انسان کی دنیا بھی سکون سے گزرے بڑے بڑے مسائب بھی انسان برداش کر لیتا ہے اللہ کی عبادت میں اگر مصروف رہتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا ہے ورنہ چھوٹی چھوٹی بات اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتی ہے تو لہٰذا دنیا اور آخروی فوائد یا یوں کہوں دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ کی عبادت سے مربوط تھی اس وجہ سے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے یہ چند ایک شبہات اس درس میں ہم نے ذکر کرنے تھے انشاءاللہ مزید اگلے درسوں میں کچھ اور شبہات کا بھی انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ الطاہرین موسیقی 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 موسیقی